بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج چھے جنوری دو ہزار اکیس ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے مولانا فضل الرحمن اور پوری کی پوری پی ڈی ایم کی سیاسی قیادت کے نام چار واضح پیغامات سامنے آئے ہیں ناظرین یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تین چار روز قبل بہاول پور میں پی ڈی ایم کے زیر احتمام ایک ریلی کا انعقاد ہوا اور اس میں مریم نواز نے وہی روایتی تنقید و تنقیز کا اپنا روایتی انداز اپنایا اور عمران خان صاحب پہ الزام لگایا کہ عمران خان صاحب نے اپنا بنی گالا کا جو گھر ہے اسے غیر قانونی طور پہ ریگولرائز کیا ہے اب مریم نواز سے کوئی سوال پوچھے کہ وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے تو کیا یہ ریاست اب اس ڈگر پہ چلے گی کہ ہر شخص انفرادی طور پہ اٹھ کے خود فیصلے کرنے لگ جائے ٹھیک ہے اور ریاستی اداروں کے فیصلے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے تو اس طرح تو اس ملک میں انارکی پہل جائے گی اور یہ معاشرہ جو ہے وہ جنگل کی کیفیت اختیار کر لے گا خیر مریم نواز نے وہی روایتی منگڑت الزامات کا اعادہ کیا اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ سٹیج پہ آتے ہیں اور مریم نواز کے اس بیان کو آگے لے جاتے ہوئے انہوں نے ایک انتہائی گھٹیا اور ذاتی اور غیر اخلاقی حملہ کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے باولپور کی ریالی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے ابھی ذکر کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے بنی گالا کا جو گھر ہے وہ غیر قانونی طور پہ ریگولرائز کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنی گالا کے اندر موجود اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب نے ریگولرائز کرنے کی کوشش کی ہیں ناظرین مولانا فضل الرحمن صاحب کا یہ جو فکرہ تھا یہ جو بیان تھا یہ ذو معنی ہے اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کے اپنے ذاتی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اور مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو عمران خان صاحب سے ذاتی بغض ہے ذاتی تعصب ہے ذاتی اناد ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یقیناً میں یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ اس بیان کے غیر اخلاقی پیلو جو ہیں وہ بہت سے نکلتے ہیں اور دیفنیٹلی اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے اپنی سماجی اور اخلاقی روایات کی پازداری کا حلف لیا ہے ہم اقتدار کے لیے یا ذاتی مخالفت کی بنیاد پہ اخلاقیات کے درجے سے اس قدر نہیں گر سکتے جس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب مسلسل گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناظرین یہ فضل الرحمن صاحب کا بیان تھا کہ عمران خان صاحب نے گھر کے اندر موجود اور بھی بہت ساری چیزیں ریگولرائز کرنے کی کوشش کی ہیں اور ان کے مقلدین جو ہیں وہ آج بھی اس بات پہ بزید ہیں کہ بہر صورت آپ فضل الرحمن صاحب کو جو ہے نا قائد انقلاب تسلیم کرنے امام انقلاب تسلیم کرنے ان کے جو اندی تقلید میں شخصی تقلید میں مبتلا ان کے جو پیروکار ہیں وہ تو یہ بات تسلیم کرانے پہ بھی بزید ہیں کہ مولانا فضل الرحمن نہ صرف یہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر ہیں گویا کہ امیر المومنین ہیں تو خیر ہماری تو پناہ ہے اور ہم تو اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے ناظرین اس کے بعد ہوا کیا کہ وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب کے نوٹس میں مولانا فضل الرحمن صاحب کا یہ انتہائی گھٹیا غیر اخلاقی جو الزام ہے وہ امران خان صاحب کے سامنے پیش کیا گیا کل وفاقی کابینہ کا اجلاس منقض ہوا فیصل واؤڈا صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں انہوں نے امران خان صاحب سے کہا کہ امران خان صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے نا آپ کے بغض اور تاثب میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ وہ اب اس قدر اس طرح کے گھڑیا الزامات تک لگانے پہ آگئے ہیں تو امران خان صاحب نے پتا ہے کیا کہا یہ ایک پیغام ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے لئے چار پیغامات دیئے امران خان صاحب نے کہا کہ میں روزے اول سے کنونسٹ ہوں میرا یہ دعویٰ ہے میرا یقین ہے کہ یہ سیاستدان نہیں ہیں یہ کرمینلز ہیں یہ سیاسی خاندان بھی نہیں ہیں یہ چند کرمینلز کے گروہ ہیں امران خان صاحب نے کہا کہ آئندہ ان لوگوں کا جب آپ ذکر کریں تو آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہنا کسی نے بھی یہ نہیں کہنا کہ فلا سیاستدان نے جو ہے نا یا فلا سیاسی رہنماء نے یہ بیان دیا ہے بلکہ آپ نے انہیں پکارنا ہے کرمینلز کے نام سے تو مولانا فضل الرحمن صاحب کو امران خان صاحب نے کرمینل کہہ دیا ہے اور ساتھ عساق وفاقی کابینہ میں اس عظم کا اعادہ بھی کیا کہ ہمارا مقابلہ چند سیاسی رہنماؤں کے ساتھ نہیں ہے ہمارا مقابلہ چند سیاسی خاندانوں کے ساتھ نہیں ہے ہمارا مقابلہ جو ہے چند کرمینلز گروہوں سے ہے تو یہ بہت بڑا بیان ہے امران خان صاحب کی طرف سے آج تک خاجہ عاصف نے جو مولانا فضل الرحمن کو جو لکب دیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو یقینا یاد ہی ہے لیکن امران خان صاحب نے آج ان کو جو لکب دیا ہے اگر ان کے کردار کے ساتھ ان لوگوں کے کردار کے ساتھ ان کی تدبیق کی جائے اس لکب کی تو کافی حد تک مماثلت و مشابہت نظر آتی ہے اس کے علاوہ امران خان صاحب نے ناظرین آگے چلتے ہوئے کہا کہ آئندہ مجھے کوئی بھی یہ مشورہ نہ دے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں میں نے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے سب کو تنبیح کی ہے وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب نے کہ خبردار مجھے کسی کے زبان سے یہ الفاظ سننے کو نہ ملے کہ امران خان صاحب آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں ان کرمینلز کے ساتھ مذاکرات کبھی بھی نہیں کروں گا کسی بھی قیمت میں نہیں کروں گا یہ بھی وفاقی کا بینہ کیجلاس میں ڈسکس ہوا اس کے علاوہ امران خان صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کے آفز کے سامنے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پوری آزادی ہے کسی قسم کی کوئی ایک بھی رکاوٹ ان کے راستے میں نظر نہیں آنے چاہیے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کتنی افرادی قوت ہے عوام کی صورت میں کتنی افرادی قوت ان کے پاس موجود ہے کتنی طاقت موجود ہے کتنی توانائی موجود ہے اور یہ کس قدر دیر تک طویل جنگ میرے ساتھ لڑ سکتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک بھی رکاوٹ نہ ہو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے کروڑ لوگ الیکشن کمیشن کے آفز کے سامنے باہر مظاہرہ کرنے آتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دو ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نیب کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوں ڈائریکشنز دے رہا ہوں انسٹرکشنز دے رہا ہوں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر نیب میرے ماں تحت ہوتا اور میرے اختیار میں ہوتا یعنی کہ میرا قانونی اختیار ہوتا تو کیا ان کو اس قدر آزادی ہوتی میں ان سے ایک ایک پائی وصول کر کے رہتا ایک ایک پائی وصول کر کے رہتا یہ چار پیغمات ناظرین عمران خان صاحب نے دیئے ہیں تو عمران خان صاحب نے یہ عظم کیا ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹنا ہے نہ مذاکرات کرنے ہیں اور نہ ہی ان کے احتجاج کے راستے میں رکاوٹیں کڑی کرنی ہیں تاکہ عمران خان صاحب کی بقول کہ میں بھی دیکھ لوں کہ ان میں کتنا دم خم موجود ہے اور یہ میرے ساتھ کتنی طویل جنگ لڑ سکتے ہیں ناظرین آج تک جو صورتحال سامنے آئی ہے عمران خان صاحب نے ان کے تمام سیاسی حربوں کو ہرتکنڈوں کو ان کی تمام سیاسی حکمت عملیوں کو اپنے موسر حکمت عملی سے جو ہے وہ ناکام بنایا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم اجتماعی استیفے دیں گے عمران خان صاحب نے کہا کہ سو بس ملا آپ اجتماعی استیفے دیں ہم فوراں سے جو ہے نا زمین انتخابات کنڈکٹ کرا لیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ لائیں گے گھنہ دیں گے ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ جب لانا ہے جب آپ کا دل کریں کوئی رکاوٹ آپ کے راستے میں کھڑی نہیں کی جائے گی جتنے دن آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں لانگ مارچ آپ لائیں لیکن اس کے بعد وہ اب اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہوگے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ مریم نواز نے کہا کہ جی دو استیفے سپیکر قومی اسمبلی کو محصول ہو گئے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ہاں ہم نے یہ استیفے دیئے ہیں عمران خان صاحب نے فوراں سپیکر قومی اسمبلی کو بلایا اور انہیں ہدایات دی کہ انہیں بلائیں اور تیس منٹ کے اندر اندر مجھے استیفے منظور چاہیے تو آج تک ان کے تمام سیاسی حکمت عملیوں کو تمام سیاسی حرپوں اور ہتکنڈوں کو عمران خان صاحب نے غیر روایتی انداز سے اعلانات کرتے ہوئے جو ہے وہ ناکام بنایا عمران خان صاحب روایتی سیاستدان نہیں ہے یہ بات یاد رکھ لیں وہ ڈپلومیسی سے کام نہیں لیتے غیر روایتی ان کا انداز ہوتا ہے بلکل ایک اگریسیو ٹون ہوتی ہے چیلنجنگ موڈ میں وہ ان کو چیلنج کرتے ہیں غیر روایتی سیاست کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے ان روایتی سیاستدانوں کو جو ہے نا انتہائی مشکل ترین صورتحال سے دو چار کر دیا ہے اور عملان پی ڈی ایم کی تمام سیاسی قیدت کو عمران خان صاحب نے بند گلی میں دکیل دیا ہے آج کے لئے ناظرین اتنا ہی اس قسم کے موضوعات پر وقتاں سے وقتاں آپ سے نشست ہوتی رہے گی آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ